یہ کہانی ایک چھوڑے سے گامف کی ہے جہاں دور دور تک ہریالی فیلی ہوئی تھی اور پیڑوں کے جرمتوں کے بیچ چھوڑے چھوڑے گھر بسے ہوئے تھے اس گامف کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں ایک پرانی حویلی تھی جسے لوگ آتما کی حویلی کے نام سے جانتے تھے گامف کے لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں ایک آتما رہتی ہے جو ورشوں پہلے یہاں ماری گئی تھی حویلی سنسان تھی اور وہاں کوئی جاتا نہیں تھا گامف کے بچے بھی وہاں کھیلنے سے ڈرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ رات کے سمیں حویلی سے عزیب عزیب آوازیں آتی تھی اور کبھی کبھی حویلی کی کھڑکیوں پر کسی کا چہرہ بھی دکھائی دیتا تھا پر اصل میں اس آتما کے بارے میں زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا گامف کے بزرگ بتاتے تھے کہ وہ آتما ایک محلہ کی تھی جس کا نام سویتہ تھا سویتہ اپنے سمیں میں بہت نیک اور حمدی محلہ تھی لیکن ایک دن ایک حادثے میں اس کی جان چلی گئی تھی لوگ کہتے ہیں کہ سویتہ کی آتما ابھی بھی اس حویلی میں اس لیے بھٹک رہی ہے کیونکہ اس کی موت کے پیچھے ایک گہرا رہسیت چھپا ہوا تھا وقت کے ساتھ گامف کے لوگ حویلی کو پھولنے لگے لیکن جب بھی کوئی نئی گھٹنا ہوتی تو لوگ پھر سے اس آتما کے بارے میں باتیں کرنے لگتے اب سوال یہ تھا کہ کیا سچ میں حویلی میں آتما رہتی تھی یا یہ صرف گامف کی ایک پراچین کہانی تھی اس سوال کا جواب شاید حویلی میں چھپے راج کے کھلنے پر ہی ملتا